نیوز لینڈ میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں کوئٹا میں ہونے والی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے کوئٹا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو گزشتہ چند ہفتوں سے وہاں پر صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور ہزارہ قبائل کے جو لوگ ہیں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں باقاعدہ اور لوگ آتے ہیں بسوں میں سوار ہوتے ہیں وہاں پر ہزارہ قبائل کے لوگوں کو فائرنگ کر کے شہید کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے بلوچستان کا حساس سے محرومی دور کرنے ہی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہاں پر یہ جو اب صورتحال ہے کیا اسے مزید جو آگ بھڑکے گی اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکسن بیپلز پارٹی کے سینئر رہنوا جناب لشکری رئیسانی صاحب رئیسانی صاحب اسلام علیکم والیکم السلام جناب خیریت ہے الحمدللہ جی رئیسانی صاحب یہ فرمائے گا کہ جو کوئٹا میں ہو رہا ہے یہ کیا ہے وہاں پر ایک ہی قبائل کے خلاف جو ہے وہ بار بار وہاں پر انہیں ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ ہے کیا عرض ہے کہ ہم پچھلے تین دھائیوں سے جرنل جاولک ڈکٹیٹر کے غلط پولیسیوں کے اس گرداب سے یا اس دلدل سے نہیں نکل پا رہے ہیں یقینا یہ ایک قومی علمیہ ہے کہ لوگ ملک کے مختلف حصوں میں مختلف بہانوں سے یا مختلف انداز میں تکل ہوتا ہے مثلا اگر آپ پشاور اور صوبہ پختون خواہ کو دیکھیں آپ ہنگو پالا چنار کو دیکھیں وہاں بھی اس قسم کے واقعات ہیں مگر ان کو زیادہ پرویجرشن نہیں مل رہا ہے کراچی میں پچھتونوں اور بلوچوں اور سنجی اور پنجابیوں کا قتل پچھلے کئی عرصے یہ ایک قومی بہران سے ہم گذر ہیں جو کراچی میں ہوا ہے وہ بھی یقینا قابل افسوس ہے مگر جو کل پرسوں یا سے پہلے جنرل مشرف کے دور میں بھی مذہب کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں یقینا یہ ایک سمپل جذباتی سا مذہبی فرقباریہ نہ قتل نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا سازش ہے جو ہمارے مجھے خلاف ہو رہا ہے اس کے لیے ایک ڈی سی اور ڈی سی اور آئی جی اور ڈی اسٹی کو بدلنا یقینا کوئی اثر نہیں ڈالے گا ہم نے اس قومی علمی ہے قومی بہران کا ایک قومی سٹریجی کے ساتھ مل کے حل تلاش کرنا ہے اس میں خارجہ پالیسی کو ہم نے دیکھنا ہوگا ہم اندرونی مجموعی طور پر جو ہمارے سیکیورٹی کے اور انتظامی معاملات ہیں ان کو ہم اوپر سے لے کر نیچے مایکرو منیجمنٹ کے ذریعے ہم ٹھیک کر سکیں گے اس میں یقینا ڈسٹرک وائز ہر ڈسٹرک کے اپنے معروضی حالات کے مطابق حالات ہوں گے یہ ٹھیک کریں گے مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ان تمام حالات میں حکومت یقینا جواب دے ہے کیونکہ عوام سے ووٹ لیا ہے ان کا ضرورت ہے حکومت اپنا پالیسی آج تک واضح نہیں کر پا رہا ہے آج تک ہمارے صوبے میں یہ پتہ نہیں چلا کہ کوئی ہمارا ہوم منسٹر ہے اور وہ جواب دے ہیں ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں اس میں بہت بڑے بوران میں ملک ہم نکل سکتے ہیں ورنہ مزید لوگوں کا کتل ہوگا لشکری ریسانی صاحب آپ نے فرمایا کہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پالیسی کیا ہے اب حکومت وہاں پر پیپلز پارٹی کے ہے آپ بھی چونکہ مرکز میں بھی ہیں تو یہ کیا آپ اپنی قیادت پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں دیکھیں حکومت صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے اگر تھوڑا انصاف کیا جائے جمعیت بھی ہے ہمارے صاحب اور ہوم منسٹر بی این پی عوامی کے ان کے جو مرکزی صدر ہیں میرسرار زہری وہ اس وقت فیڈل منسٹر ہے یہاں کاف لیگ کے تمام ایم پی ایز حکومت میں ہے نیشنل پارٹی ہے مسلم لیگ نون ہے پہلے اس بات کو واضح میں کر دوں تاکہ کوئی غلط فہمی ہے اس کو نکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قومی علمیہ ہے ایک بہت بڑے سیریس سٹیٹیجی سے نکلیں بعض اوقات لگ یہ رہا ہے کہ ہمارے جو صاحب اختیار ہیں جو بھی ہے ان کو دلچسپی نہیں ہے آج میں نے کچھ پولیٹیکل پارٹیز سے رابطہ کیا ہے کہ ہم اپنے سماج کو سو سائٹی کو پولیٹیکل پارٹیز کو سماجی رہنماؤں کو آج ساہ سے اکٹے کریں اور اپنے اندر جو خلا ہے جو بہران ہے اس کے لئے ہم ایک پہلے اے پی سی بلائے جائے پھر پولیٹیکل پارٹیز کو ہم بلائیں یقیناً مذہبی پارٹیز کا پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوا تو میں نے آج کچھ پولیٹیکل پارٹیز سے رابطہ کیا ہے کیونکہ میں خود ایک پارٹی کا صوبائی میرے پاس کو اختیار نہیں ہے مگر میرا ذمہ داری ہے کہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بات کروں لیکن حکومت اپنے ذمہ داری پورا کرے انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اس میں اپنا پردار ادا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ایف سی کے حوالے کیا گیا ہے سیکیورٹیز کو کچھ جسے کو میں ان کا بھی ذمہ داری بنتا ہے تو ہم سب ایک ذمہ دار سماج کیسیت سے اس بہران سے نکل سکتے ہیں اچھا چار سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے آپ حکومت میں ہیں پیپلز پارٹی اس وقت مرکز میں ہیں تو یہ جو اب چار سال کے اندر جس طرح آپ نے پولیسی کی بات کی ہے کہ ہمیں پولیسی کو آگے لے کے چلنا ہے آگے بڑھنا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹینیور آپ کا باقی ہے اس میں کوئی واضح حکمت عملی آپ اپنا سکیں گے یہ جو امن و مان کا مسئلہ ہے دیکھیں پارٹی سوبائی لیڈر کیسیت سے میں نے بہت کوشش کی کہ ایک پولیسی واضح ہو مگر شاید میں ان کو سمجھا نہیں سکا یا ان میں یہ اہلیت نہیں ہے مرکز میں اور سوبے میں میرا بات سن سکے ابھی بھی وقت ہے وقت کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جا سکتا ہے جب بھی کوئی شخص نقصان نہ اٹھاتا ہے تو ہمارے ذمہ داری ہے کہ ان کے قاتلوں کو پکڑیں یا وہ نوبت نہ آئے تو میں یہ کوشش میں لگاؤں کہ پولیٹیکل پارٹی اس کو متارک کریں ایک لاعمل تیار کریں تاکہ اس کو جو ٹارگٹ کلنگ ہے دہشت گردی ہے یا آئے دن بلوچوں کے بھی لاشیں ملتی ہیں صرف بھی کبھی نہیں ہے مگر یقین ہے اس کے بھی لگے بہت سا زیادہ اچھا ریسانی صاحب آپ نے ذکر کیا ریسانی صاحب آپ نے ذکر کیا کہ یا تو آپ کی بات سمجھنے کی اہلیت نہیں ہے مرکز میں یا پھر آپ اپنی بات صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پائے سمجھا نہیں پائے تو کس پلائٹ فارم پر آپ نے آواز اٹھائی صدر صاحب سے بات کی آپ نے وزیراعظم صاحب سے بات کی جناب میں نے سینٹرل کمیٹی میں بات کی صدر صاحب سے بات کی پرامیر صاحب سے بات کی اور میں نے یہ کوش کیا ہم جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں جو انتظامی معاملات ہیں وہ بوران کم کریں پچھلے دنے وہ کچھ مضاہمتکاروں سے بات ہوئی وہ بادشت کیلئے تیار تھے مگر ایک پارلیمانی کمیٹی نے اعلان کی کہ ہم کسی کے ساتھ بات نہیں کریں گے اس پہ ایک بازابتہ پولیسی بنایا جائے جو خارجہ پولیسی بھی اس پہ اثر کر سکتا ہے مثلاً اس وقت اوان ماجرین جو پچھلے تین دائیوں سے ہمارے ملک میں بسے ہوئے ہیں مسلحہ ہیں تیرزم بھی ان کو ان کو ٹریننگ دی گئے ان کو شہروں سے اخراج کر کے ایک پولیسی کے تحت ان کو کیمپوں میں لے جائے جائے ایک حد تک ہمارے مسائلوں سے بھی کم ہو سکتے ہیں مگر آج کئی سالوں سے اگر آپ کبھی سنیں میں ٹی وی چینلز پہ اور سینٹ کے اندر مختلف اوقات پہ ماجرین کے حوالے سے بات کرتا ہوں مگر مجھے کسی طور پہ ایک حمایت آج تک پارلیمنٹ کے اندر سے کسی صورت پہ مجھے نہیں ملا ہے نہیں سمجھتا ہوں اس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کچھ گروپس گروپس کے ساتھ اپنے بات کی محنت کی کہ ان سے ساتھ مذاکرات کیے جائیں تاکہ وہ تشدد کا راستہ چھوڑ دیں اور انہیں قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی جائے سیاسی دھارے میں لانے کی کوشش کی جائے لیکن آپ کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ریسانی صاحب آپ صدقے دل سے کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کی بات کوئی سنتا ہے نہیں آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتا گویا یہ لگتا ہے کہ حکومت خود نہیں چاہتی بلوچستان کے اندر امن ہو اب دیکھیں بات یہ کہ میں نے تو میرا ذمہ داری ہے اور آخری دم تک کوشش کر دا رہا ہوں گا کہ میرے سرزمین پہ جو ایک بوران یا بے گناہوں کا خون یہاں بے رہا ہے اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے روکیں یا کم کہیں کوش کریں میں نے صاحب اختیار کو باقاعدہ روبرو کے یہ پیغام پہنچایا اب ان کا پاس اختیار ہے وہ بات کرنے چاہیں گے نہیں کریں گے لیکن میں پچھلے دو مہینے سے اس کوشش میں لگا ہوں مجھے ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبہ حکومت کو بھی اپنا پالیسی اور پوزیشن واضح کرنا چاہیے کہ آج تک کوئی ٹیررز پکڑا نہیں گیا ہے مختلف اوقات پر مختلف لوگوں قتل ہوتا ہے ملیشیا جس کو ہم ایف سی کہتے ہیں وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے کئی دسٹکوں میں ان کے پاس تمام طبقات پر اس کی ذمہ داری آئد ہوتی ہے لسکری عیسانی صاحب آپ سے آخری سوال کروں گا یہ جو آج واقعہ ہوا ہے ہزارہ قبائل کے خلاف جو ہے ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے آپ اسے فرقہ واریت کا واقعہ سمجھتے ہیں یا پھر یہ دہشتگردی کا واقعہ اور دہشتگردی میں جو ہے وہ کسی کسی کی بھی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی وہ دہشتگردی ہے اس کا کام دہشتگردی کرنا ہے اس واقعے کے حوالے سے اب کیا کہیں گے دیکھیں میں بہت انصر سے کہہ رہا ہوں کہ بروستان کے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے اور ایک دہشتگردی کا لہر ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ سیٹلروں کو مار رہے ہیں کبھی شیعہ کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے کبھی بھلوچوں کے گلے سڑے لاش ملتے ہیں ان کے مسنگ پرسنز کا ایشو ہے کبھی کسی سے کسی بہانے سے کوئی واقعہ ایسا پیش کرتے ہیں مجھے ایف سی والوں پر حملہ ہوئے پچھلے دنوں کرنل کا واقعہ وہ اس کو قتل کر دیا گیا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک لہر ہے اس کے لئے باز آپ تک قومی اور خارجہ پالیشی اور انترونی حالات کو ٹھیک کرنے کے لئے باقاعدہ ایک سٹیٹیجی بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت شکریہ لشکری ریحسانی سب آپ نے وقت دیا اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بات چیت کی ہمارے ساتھ شریف کے گفتگو تھے سینٹر نواب لشکری ریحسانی پیپلز پارٹی کے سینر رہنما ہے بات کی ہے ان سے انہوں نے کہا کہ کوئیٹا کے حوالے سے اور بلوچستان کے اندر جو اس وقت تاغ لگی ہے اس حوالے سے انہوں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی حکومت کو لیکن انہوں نے کہا کہ شاید میری بات جو ہے ان میں اہلیت نہیں ہے وہ سمجھ سکتے یا میں اپنی بات کو بہتر طریقے سے نہیں جو ہے وہ کہہ پایا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک واضح حکمت عملی کی ضرورت ہے جو ہمیں اپنانی ہے ہمیں اپنی پالیسی میں تبدیل ہی لانی ہے اگر ہم بلوچستان کے اندر امن چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کچھ اناثر ایسے ہیں جو شاید بلوچستان میں امن نہیں چاہتے ایک بات انہوں نے بڑی اہم کی کہ میں نے کچھ گروپوں کے ساتھ بات کی کہ انہیں قومی دھارے میں لائے جائے سیاسی دھارے میں لائے جائے لیکن جو پارلیمانی کمیٹی ہے شاید وہ ان پر تمام ان تمام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان سے بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے ہمیں بات کرنی ہوگی اور تمام جو اس وقت کوئیٹا کے اندر صورتحال ہے اس کو کابو کرنے کے لیے ہمیں بڑے پیمانے پر اس وقت تبدیلی کی ضرورت ہے اور ایک واضح حکمت املی کی ضرورت ہے ناظرین اسی پر ہم مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا